موسیقی یہ فاصلہ ہے تو اس فاصلے کا نام تو ہو یہ فاصلہ ہے تو اس فاصلے کا نام تو ہو کہ پاس آ کے کوئی بولا رہا ہے مجھے کھلے قوال پر دستک کوئی نہیں دیتا چلے بھی آؤ کہ سننا تھا کھا رہا ہے مجھے عشاد دھامپوری صاحب غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں سنیے بہت سارے میرے دوست پر یہاں پر موجود ہیں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں گردش خود ہی جن کو پالے ہیں وہ بڑے ہی نصیب تو اس کی ایگو تھوڑا کم کریے بھا 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 ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے دل تک اتر جائے جی بے شات اگر میں نے شیر کہہ دیا ہو تو پھر آپ کی دعا چاہتا ہوں آپ شیر سنیے اور میں اشارہ نہیں کروں آپ خود سمجھ جائیں گے جی سمجھ دا سامین ہے دیکھنے میں جو بھولے بھالے ہیں واہ اجب مجھے یہ پتہ نہیں دے کہ یہ بیماری بغداد انسار میں اتنی پھیلی ہوئی ہے جی 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 خدا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے اور اس بلا سے بھی محفوظ رکھے شیر دنیے دیکھنے میں جو بھولے بھالے ہیں دیکھنے میں جو بھولے بھالے ہیں تن کے اجلے ہیں من کے کالے ہیں واہ 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 بہت خوب سن کے اجلے ہیں من بہت خوب بہت امتا اور ساری بھالے ہیں اور ساری بھالے ہیں جو یہاں انقلاب لائے تھے جو یہاں انقلاب لائے تھے آج ان کے لبوں پہ تالے ہیں واہ 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 شکریہ آج انہوں کے لبوں پہ تالے ہیں شارک بھائی یہ نازوک سا شیر اور ملک حالات لڑ لبائی دیکھئے وہ کیا بدلیں گے نظم میں خانا وہ کیا بدلیں گے نظم میں خانا جن کے ہوتوں پہ صرف نالے ہیں اور جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جو صاحبِ اولاد یہاں بیٹھے ہیں اور بچے آپ لوگ نوجوان ہیں ینگ ہیں خدا کرے آپ بھی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں ہائی جی ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں فاضل بھائی دیکھئے یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ ہر خطہ پہ بچہ سوری کہہ دیتا کتنی بڑی خطہ کر دے ماں باپ کی بیزدی کر دے پڑوسیوں کی بیعدی بھی کر دے کسی کا دل دکھا دے اور صرف ایک لفظ سوری جو ہے انگلیش کا اس کو کہہ کے اپنا پیچھے چھڑا لیتا میں نے شیر کہنے کی کوشش کے لیے میرے بزرگ بیٹھے ہیں شیر سمات کر لیجئے حکم بردار جن کے بچے ہوں حکم بردار جن کے بچے ہوں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں وہ بڑے ہی نصیب والے ہیں بہت شکریہ اچھا مغنی بھائی اب ایک شیر دیکھیں ایک بات سنیئے میری دوستو جو ہمارے ملک کا ماحول ہے ہر آدمی کے ذہن میں کئی نہ کوئی پریشانی ہے در اور سہمہ ہوا ہے لیکن میں اپنی قوم کے بچوں کو بتا دوں کہ اس قوم سے آپ کا تعلق ہے کہ امام حسین نے کربلا میں سر تو کٹا دیا لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی اس قوم کے ماننے والے ہو اس قوم کے فالورس ہو آپ لوگ اب میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں شاگر بھائی دیکھئے اگر میں نے شیر کہہ دیا تو پھر آپ کی دا چاہتا ہوں چارک بھائی ساتھ میں گر تیرے بس ہم خدا کی ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی حال میں ساتھ میں گر تیرے یزیدی ہیں ساتھ میں گر تیرے یزیدی ہیں دیکھ ہم بھی حسین والے دیکھ ہم بھی حسین ساتھ میں گر شکریہ بھائی بہت شکریہ میں دوبارہ پیش کروں ساتھ میں گر تیرے یزیدی ہیں دیکھ ہم بھی حسین والے ہیں اور جس زبان کی وجہ سے آپ نے یہ مشاہرہ یہاں پر منقد کیا میں ایک شیر اور پڑھنا چاہتا ہوں شاکر بھائی اس زبان کے حوالے سے اردو کا مشاہرہ ہے فاضل بھائی یہ مکتہ بھی پیش کرتا ہوں پرداشت کیجئے جی 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 بے شک رس فضاؤں میں گھول دیں شاد رس فضاؤں میں کھول دیں شاد ہم تو اردو دبان والے ہیں ہم تو اردو دبان والے ہیں تو بڑے ہی نصیب والے ہیں گردش خود ہی جن کو پالے ہیں بہت ہی خوبصورت محفل جس شخصیت کی وجہ سے یہ محفل سجائے گئی اگر میں اس کے لئے کچھ نہیں کہہ پائے تو سمجھ لیجئے یہ بے عدوی ہو جائے گی میم این لڈڈا ہندوستان کا وہ محترم اس فیریس میں موجود ہے میں چار مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں سنیے سویل بھائی یہ قطعہ میں نے ابھی ابھی کہاں دوستو آپ بھی سنیے شمہ سے پروانوں کا ایک سلسلہ محفل میں ہے شمہ سے پروانوں کا شمہ سے پروانوں کا ایک سلسلہ محفل میں ہے آ گیا بنگال سے جو قافلہ محفل میں ہے اور پرزیا آنے سے جس کے ہو گیا سارا سما اردو کا ایسا چہیتہ لادلا محفل میں ہے واہ 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 اردو کا ایسا چہیتہ لادلا محفل میں ہے واہ جناب واہ بہت بہت شکریہ